اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں آج 23 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبب کا آغاز کرنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور عبارت خانی کر رہے ہوں گے اور کتاب کے سبق کے ترجمے مطالب اور مالہو مالہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے بلکہ یہ بھی توقع ہے آپ سے کہ آپ اس کی تقرار اور اس کے عادے وغیرہ کرتے ہوں گے تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے اور امتحانات میں کام آسکیں ابھی تک آپ نے فقہ اکرام کا ایک قائدہ کلیہ پڑھا تھا جس میں مسنف نے اس سے پہلے والے سبق میں فرمایا تھا کہ جو چیز حدث نہیں ہوتی وہ نجس نہیں ہوتی اور جب اس کا نجس ہونا منتفی ہو جاتا ہے جب اس کا حدث ہونا منتفی ہو جاتا ہے تو اس کا نجس ہونا بھی منتفی ہو جاتا ہے لہٰذا مقدار قلیل والی نجاسب جو بھی ہو جو اپنے جگہ سے نہ بہے وہ ناقض وضو نہیں ہے اسی طرح قیقہ حال ہوا تھا البتہ امام محمد نے اس میں اختلاف فرمایا تھا جو غالباً امام شافعی کا بھی قول ہے وہ یہ تھا کہ یہ مقدار قلیل والی کی نجاسب کیا ہے ناقض وضو ہے کیونکہ سیلان کا اس کے نجس ہونے میں یا اس کے ناپاک یا ناپاک نہ ہونے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے لہٰذا جس طرح سائل اور پہنے والی نجاسب کا حال ہوگا وہی حال نہ پہنے والی نجاسب کا ہوگا کہ دونوں کے دونوں ناقضے بسو ہوں گے ہمارا جواب آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھئی کسی چیز کے نجس ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے یا حدث ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے اس میں اعتبار شریعت نے کیا ہے کہ سیلان پائے جائے اور جب سیلان نہ پائے جائے گا تو وہ ناقضے بسو نہیں ہوگا لہٰذا یہ مقدار قلیل جو اپنی جگہ سے بہی نہیں ہے ہٹی نہیں ہے وہ ناقضے بسو نہیں ہوگی اب اس کا جواب دیتے ہیں ہمارے طرف سے بلنا آگے بڑھ کر وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَا فَإِنْ قِيلَ حَازَا فِي مَا يُوْكَلُوا لَحْمَهُ فَزَاهِرٌ اَمَّا فِي مَا لَا يُوْكَلُوا لَحْمَهُكَلْ عَادْمِيَ فَغَيْرُ الْمَسْفُوْحِ حَرَامٌ اَعْزَنُ تو پہلے فرمایا تھا کہ فیضہ کان السائل و نجسن جب بہنے والی نجاست نجس ہوگی بغیر السائل یکون و قزالے کا تو نہ بہنے والا بھی خون یا اس طرح کی چیزیں نجاست جو ہے وہ نجس ہوگی ہماری دلیل کیا ہے کہ وہ نجس نہیں ہے کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہِ انعام میں اپنی نبیِ اکرم سرکارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے میں ارشاد فرمایا ہے وہ فرماتا ہے کہ لَا عَجِدُو قُلْ لَا عَجِدُو فِي مَا اُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَا تَعِمٍ يَتْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يَكُونَ مَیْتَةً وہی فرق کی گئی ہے میری جانب حرام کھانے والے پر جواد بھی کھاتا ہے اللہ مگر وہ جو چیز کھا رہا ہے حرام وہ ہے جو موردہ ہو او دمن مصفوحن یا دم مصفوحو یعنی بہنے والا خون ہو اور لحم خنزیرین یا خنزیر کا گوشت ہو کہتے ہیں یہ تمام چیزیں حرام باتا ہوں تو اب یہ خاص کر حرام ہونا جو ہے کھانے پینے میں چار چیزوں کا شمار ہے پہلی چیز ہے مہتہ مردہ کے اور دوسری کیا ہے دم مصفوح ہے جس سے بحث ہے یعنی بہنے والا خون ہے اور تیسری کیا ہے لحم الخنزیر اور چوتھی کیا ہے کہتے ہیں کہ چوتھی یہ ہے جس کو زبا کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے نام سے یا غیر اللہ کی طرف تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ اس ارادے سے جو زبا کیا جائے ان تمام چیزوں کا کھانا ممنوع ہے حرام ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر دم غیر مصفوح دم غیر مصفوح جس کا ذکر قرآن میں ہے یہ حرام نہیں ہے کیونکہ یہاں دم مصفوحاً حرام کیا جائے بہنے والے خون یعنی نہ بہنے والا خون حرام نہیں ہے حرام وہ خون ہے جو بہنے والا ہے یا مردہ ہو یا مردار ہو یا بہنے والا خون ہو یہ حرام پاتا ہوں لیکن نہ بہنے والا خون کو حرام نہیں پاتا ہوں لہذا یہ حرام نہیں ہے جب یہ بات قرآن سے ثابت ہو گئی کہ یہ نجس نہیں ہے نہ بہنے والا خون نجس نہیں ہے کیونکہ اگر یہ نجس ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ حرام ہوتا کیونکہ ہر نجس حرام ہوتا ہے ہے نا تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں جو ہے دم مصفوح کی قید ہے کہ دم مصفوح حرام ہے یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ دم مصفوح کا ذکر ہے اور دم غیر مصفوح کا ذکر نہیں ہے تو اس کو مقید کیوں کیے جائے لیکن اس کے بارے میں کچھ بدایہ سے آیا اور ہدایہ کے اندر اس کی بہت ساری بحث آئی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دم مطلق جو ہے یہ دم مصفوح پر ہی محمول ہے مطلب یہ کہ قل لا اجدو فیما اوحی علیہ محرمن محرمن کے بعد ما اللہ یکونا مائتتن او دمن مصفوحن میں دم مطلق سے مراد وہاں پر دم مصفوحی ہے لہٰذا حرام ہونے والی چیز دم مصفوح ہوگی اور دم مصفوح نجس ہے نا پاک ہے نہ کہ وہ خون جو غیر مصفوح ہے یعنی جو نہ بہنے والی ہے اسی لئے فرماتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ لنا قولہ تعالی ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے قل لا اجدو فیما اوحی علیہ محرمن الا قولہ او دمن مصفوحا آپ فرماتے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نہیں پاتا ان تمام چیزوں کے بارے میں جو قرآن کے اندر مجھے پہی کی گئی ہے میری جانب حرام کسی کھانے پر جو لوگ کھاتے ہیں مگر وہ چیز جو مردہ ہو او دمن مصفوحا یا وہ بہنے والا خون تو اب اس قول میں قرآن کریم کی اس کا آیت کریمہ میں فَغَيْرُ الْمَصْفُوحِ لَاِكُنُوا مُحَرَمًا نا بہنے والا خون جو ہے حرام نہیں ہوگا حرام کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ صاحب سراحتاً حکم وارد ہے کہ حرام جو چیز ہے وہ دمیں مصفوح ہے اور غیر مصفوح اپنے حال پر ہے جب یہ حرام نہ ہوگا فَلَاجَكُنُوا نَجَسَن لہٰذا یہ ناپاک نہ ہوگا اب جب یہ ناپاک نہ ہوگا تو جناب والا یہ ناپاک کرنے والا نہ ہوگا اور نہ حدث ہوگا نہ وضو دوڑنے والا ہوگا ہاں وَدَّمُ الَّذِي لَمْ يَسِلْ أَنْ رَاسِلْ جُرْح اب رہی بات اس خون کی اس پی پر مواد کی جو زخم کے سرے پر موجود ہے لیکن لم يسل وہ بڑھ کر آگے بہی نہیں ہے بہا نہیں ہے کہتے ہیں دم یہ ایسا خون ہے جو غیر و مصفور جو دمیں غیر مصفور ہیں بہنے والا نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر سیلان نہیں ہے جب سیلان نہیں ہے فَلَاجَكُنُوا نَجَسَن لہٰذا یہ ناپاک نہ ہوگا تو اب یہاں سے ایک مسئلہ صاف ہو گیا کہ مَا لَيْسَبِ حَدْسِن لَيْسَبِ نَجَسِن جو مصنف نے فرمایا تھا کہ جو حدث نہیں ہے یعنی ناقضِ وضو نہیں ہے وہ نجس ہے ہی نہیں اس میں وہ تمام صورتیں آگئی ہیں جن صورتوں میں سیلان نہ پائے جائے یا جن صورتوں میں مقدارِ کثیر نہ پائی جائے یا جن صورتوں میں جناب والا مو بھر کے قیع نہ ہو لہذا یہ تمام شکلیں جو ہوں گی یہ ناقضِ وضو نہیں ہوں گی اَقُلْ لَا عَجْزُ فِيْمَا عَلَيْيَا فِيْمَا عُوْحِيَا عَلَيْيَا مُحَرَّمًا سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دمِ مصفوح تو حرام ہے لیکن دمِ غرِ مصفوح حرام اور ناپاک نہیں مزید یہ کہ سور اعنام کی اس آیت میں آپ بغور دیکھیں تو پائیں گے کہ صراحتاً چار چیزوں کی حرمت کا بیان ہے یہ ناقضی قُلْ لَا عَجْزُ فِيْمَا عُوْحِيَا عِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَا تَعِمٍ يَتْعَمَهُ إِلَّا عَنْ يَكُونَ مَيْتَتَ اَوْدَ مَنْ مَسْفُوحًا اَوْلَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُنْ اَوْفِسْقًا وَحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بَيْ تو اب آپ دیکھئے کہ اس میں جو پروردگار نے مخصوص فرما دیا ہے حرمت کے بارے میں حرام ہونے کے بارے میں وہ چار چیزیں ہیں اور وہ کیا ہے پہلی چیز ہے مائتہ ہے مردار ہے اور دوسری کیا ہے کہتے ہیں وَدْ دَمُ الْمَسْفُوحًا بہنے والا خون ہے اور شارع فرماتے بھی ہیں اس سائل بہنے والا خون ہونا چاہئے تیسری اس کے بعد ہے حرام الخنزیر اس کی بھی وضاحت ہے اور چوتھے میں بتاتے ہیں ان جانوروں کے بارے میں جن جانوروں کو غیر اللہ کی تقرب کے لیے زبح کیا گیا ہو وہ خانہ حرام ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں سراحتاً ذکر ہے کہ صاحب دمِ مصفوح حرام ہے اور سراحتاً اس بات سے ثابت ہو گئی ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جناب والا یہ دمیں وہ کہتے ہیں دمِ مصفوح یعنی بہنے والا خون جو ہے نجس ہے اگر دمِ غیرِ مصفوح نجس ہوتا تو اس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ حرام ہے حرام ہے ناباک ہے کیونکہ ہر حرام چیز کیا ہوتی ہے وہ نجس ہوتی ہے اور ہر نجس حرام ہوتی ہے تو اس لیے دمِ مصفوح کی حرمت کا بیان تو ہے دمِ غیرِ مصفوح کی حرمت کا بیان نئی ہے اس بات کو یاد رکھیں باقی انشاءاللہ اگلی بیان اس طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ناصر حسین اسپاہی استاذ دارلوم غریب نواز اللہ حباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں آج چوبیس اگست دو ہزار بیس کی تاریخ میں آپ لوگوں کی کتاب شرح وقاع کے نئے سبق کو شروع کرنے جا رہا ہوں اور مجھے بھروسہ ہے کہ آپ سبھی طلبہ تمام احتمامات کے ساتھ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے عبارت پڑھ رہے ہوں گے اور سبق کے ترجمے مطالب اور مالہ مالے کو بغور سماعت کر رہے ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں نے سبق میں پڑھا تھا کہ ہماری دلیل یہ تھی کہ دم مصفوح حرام ہے اور دم مصفوح ہی نجس ہے دم غیر مصفوح نجس نہیں ہے اور زخم کے سیرے سے بہنے والا جو خون ہے وہ دم غیر مصفوح ہے لہذا وہ نجس نہیں ہوگا جب نجس نہیں ہوگا حدث نہیں ہوگا حدث نہیں ہوگا تو نجس نہیں ہوگا ناقض وضو نہیں ہوگا دلیل میں دیا دلیل میں فرمایا تھا مسنف نے اللہ تعالیٰ کا قول ہے تلیل مصفوح محرم کہ آپ فرما دیجئے کہ جو مجھے وحی کی ان میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا مگر مرتا اور بہنے والا خون اور خنزیر کا گوشت اور اس کے علاوہ وہ جانور جسے زبعہ دیا جائے غیر اللہ کے نام پر چیز بیان کیا تھا تو دم مصفوح کے غرمت کا سراحت ذکر ہے اور دم غیر مصفوح کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے لہذا وہ اپنے حال پر باقی ہے دم غیر مصفوح نہ بہنے والا خون اپنے حال پر باقی ہے اس لیے وہ نجس نہیں ہوگا ناقض وضوح نہیں ہوگا اس پر اعتراض اکا گیا اب آج سے اس کا اعتراض بیان کر رہے ہیں فَإِن قِيلَ حَازَ فِيمَا يُوكَلُوا لَحْمُهُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِيمَا لَا يُوكَلُوا لَحْمُهُ قَلْ آدمِيَ فَغَيْرُ المصفوحِ حَرَامٌ عَيْزًا فَلا يُمْكِنُ الْاستِدْلَالُ بِحِلِّهِ عَلَى تَحَارَتِهِ قُلْ تو لَمَّا حُکِمَا بِحُرْمَةِ المصفوحِ بَقِعَ غیرُ المصفوحِ عَلَى اَسْلِهِ وَهُوَ الْحِلِّ وَيَلْزِمُ مِنْهُ اَتْتَحَارَتِ سَوَان کَانَا فِيمَا يُوكَلُوا لَحْمَهُ اولَ لَيْتَلَاقِ النَّس وَغَرَى ذَلِق یعنی اعتراض یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے اس بات پر کہ دمِ مصفوح حرام ہے اور دمِ غیرِ مصفوح حرام نہیں ہے لہٰذا یعنی بہنے والا خون ہی حرام ہے اور نہ بہنے والا خون حرام نہیں ہے لہٰذا دمِ غیرِ مصفوح جو ہے نجس نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ آپ کا یہ کہنا غلط ہے غلط کا مطلب آپ کا استدلال ان تمام صورتوں کو شامل نہیں ہے کیونکہ آپ کی دلیل ان جانوروں پر تو پوری طرح صادقہ رہی ہے جن جانوروں کا گوشت کھائے جاتا ہے جسے ماغول اللہم کہا جاتا ہے جیسے گائے ہے بکری ہے پھینس ہے یہ سارے جانور ہیں جن کا گوشت کھائے جاتا ہے تو ان پر تو آپ کی یہ دلیل منطبق ہو جائے گی ان میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کے حلال اس کا دمِ غیرِ مصفوح حلال ہے لہٰذا اس کا دمِ غیرِ مصفوح کیا ہوگا پاک ہوگا یہ آپ کہہ سکتے ہیں گائے کا دمِ غیرِ مصفوح حلال ہے لہٰذا کہتے ہیں کہ اس کا دمِ غیرِ مصفوح پاک بھی ہوگا اس سے بزر نہ ٹوٹے گا بکرے کا گوشت بکرے کا کہتے ہیں کہ دمِ غیرِ مصفوح حلال ہے لہٰذا اس کا خون دمِ غیرِ مصفوح جو ہوگا وہ حلال اور پاک ہوگا بکرا، بکری، اون، بیل وغیرہ سب اس میں آتے ہیں تو آپ کی دلیل ان حیوانات میں منطبق ہو سکتی ہے جن حیوانات کا گوشت کھائے جاتا ہے گائے، بھینس، بکری، بکرا وغیرہ وغیرہ ہے نا لیکن ان جانوروں پر یہ منطبق نہیں آتی جن کا گوشت کھانا جن کا گوشت کھانا حرام ہے جو غیرِ ماکول اللہم میں آتے تو گائے، بھینس، بکرا، بکری یہ سب ماکول اللہم میں آیا اور جیسے آدمی ہے خنزیر وغیرہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ دلیل آدمی وغیرہ پر صادق نہیں آتی کہا کیوں کیونکہ آدمی اور خنزیر کا دمِ غیرِ مصفو بلکل ویسے یہ حرام ہے جیسے جناب والا آپ کے ماکول اللہم جانوروں کا دمِ غیرِ مصفو دمِ مصفو حرام ہوتا ہے جس طرح ماکول اللہم کا دمِ مصفو حرام ہوتا ہے اسی طرح آدمی اور کیا کہتے ہیں خنزیر وغیرہ کا بھی خون جو دمِ غیرِ مصفو ہے جو ناب اہنے والا ہے وہ ہر حال میں کھانا اس کا حرام ہوتا ہے اس کے خون سے فائدہ اٹھانا حرام ہوتا ہے لہٰذا آپ کی یہ دلیل ہے نا ان صورتوں کو منطبق نہیں ہو پائے گی جبکہ خنزیر کی بات آئے گی یا آدمی حضرتِ آدمی کی بات آئے گی کہ ان لوگی ان مخلوقات کے اندر جو ہے دمِ غیرِ مصفو آپ اس کے حلال ہونے پر ثبوت نہیں دے سکتے ہیں کہ ان کا دمِ غیرِ مصفو حلال ہے اور جب یہ حلال ہے تو پاک ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس کی حلال کی بنیاد پر آدمی اور خنزیر کے دمِ غیرِ مصفو کے حلال کی بنیاد پر اس کی تحارت کا حکم نہیں لگائیں گے جس طرح سے آپ نے گائے بکرہ بھینس وغیرہ کے دمِ غیرِ مصفو کے حلال کی بنیاد پر اس کی تحارت کا حکم آپ نے لگا دیا ہے اس لیے آپ کا یہ استدلال غلط ہے اور یہ کی صورت کو شامل نہیں ہے باوجودہ کہ محصود آپ کا یہ ہے کہ دمِ غیرِ مصفو جو ہے انسان کے بدن سے بھی نکل لہا ہے تو یہ ایک اعتراض کیا ہے مصنف علی الرحمہ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَمْ حَازَ فِي مَا يُوْكَلُوا لَحْمُهُمْ اب اگر کوئی یہ کہے یا اعتراض کیا جائے کہ آپ نے جو قُلْ لَا عَجْدُوا فِي مَا اُوْحِيَا اِلَيَّ مُحَرَّمَنْ سے دمِ مصفو کو حرام دمِ غیرِ مصفو کو پاک کہا ہے علی حالہی باقی رکھا ہے حلال رکھا ہے تو ہم کہیں گے یہ اس صورت پہ تو منطبق ہو جائے گی فِي مَا يُوْكَلُوا لَحْمَهُمْ ان جانوروں میں جن جانوروں کا گوشت کھایا جا سکتا ہے تب تو فظاہروں کوئی بات نہیں ہے کوئی حرد نہیں ہے صادقاتی ہی یہ بات چلیے بھائی چونکہ وہ دمِ غیرِ مصفو جانور پاک ہے اور دمِ غیرِ مصفو اس کا پاک ہے لہٰذا وہ حلال ہے تو پاک بھی ہے لیکن امَّا فِي مَا لَا يُوْكَلُوا لَحْمَهُمْ رہی بات ان تمام مخلوقات اور ان حیوانات کی کہ لَا يُوْكَلُوا لَحْمَهُمْ جن کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا ہے کل آدمی جیسے حضرتِ انسان کا گوشت کہا کہتے ہیں بَغیرِ المصفو ہے حرامُنْ اَذَن تو اس کا نَا بہنے والا خون بھی تو حرام ہے جب یہ نَا بہنے والا خون جس کو دَمِ غیرِ مصفو کہتے ہیں اس کا وہ تو جس طرح دَمِ مصفو حرام ہے اسی طرح اس کا دَمِ غیرِ مصفو حضرتِ انسان کا حرام ہے تو اس غرمت کی بنیاد پہ ناپاک اور نجیس ہونا چاہیے آپ کے کہنے کے بقول حالانکہ آپ نے کہا ہے کہ دَمِ مصفو اپنے حال پر حلال ہے طیب ہے پاک ہے حضرتِ آدمی کا تو پاک نہیں ہو پا رہا فَلَا يُمْكِنُ الْاِسْتِدْعَالُ بِهِ لہٰذا آپ کا دلیل میں لانا بے حل لہی دلیل پیش کرنا بے حل لہی یعنی دَمِ غیرِ مصفو کو حلت کی بنیاد پر یا حلال ہونے کی بنیاد پر دلیل پیش کرنا علا طہارت ہی کہ وہ پاک ہے یعنی دَمِ غیرِ مصفو پاک ہے کہتے ہیں یہ لا یمکنُ الْاِسْتِدْعَالُ یہ اس کی طہارت پر دلیل نہیں بن سکتی ہے دلیل نہیں بن سکتی ہے پھر آپ کیسے ثابت کریں گے کہ دَمِ غیرِ مصفو ہر جگہ پاک ہے حلال ہے تو کہیں بات کہیں ننگ کہیں وہی بات کہیں فخر ہو جائے گی کہیں گنگہ رام والی بات ہو جائے گی کہیں جمنا داس والی بات ہو جائے گی تو فرماتے ہیں جواب نسمی جواب دیتے ہیں تو اس سرسلے میں جواب دیتے ہیں کہ قل تو میں کہوں گا لَمَّا عُقِمَا بِحُرْمَةِ الْمَصْفُو جب حکم دے دیا گیا دَمِ مصفو کی حرمت کا بقی غیر المسفوح على اصلحی تو غیر المسفوح یعنی نہ بہنے والا خون اپنے حال پر آیت کریمہ میں باقی رہا یعنی حاصل گفتگو یہاں پر یہ ہے کہ دم مسفوح کا حرام ہونا جو آیت کریمہ کے اندر مذکور ہے وہ دراصل مطلق ہے دم مسفوح کا حرام ہونا آیت مذکورہ کے اندر یہ مطلق ہے جب یہ مطلق ہے تو اب یہ بات ثابت ہو گئی اور معلوم ہو گئی کہ دم مسفوح چاہے ان جانوروں میں ہو جن کا گوشت کھایا جانا جائز ہے یا ان جانوروں کے اندر ہو جن کا گوشت کھایا جانا جائز نہیں ہے جیسے حضرت انسان اور خنزین وغیرہ کہتے ہیں کہ صاحب سب جگہ پر دم مسفوح حرام ہوگا جب یہ ثابت ہو گیا کہ دم مسفوح ہر جگہ حرام ہوگا تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ غیر مسفوح حلال ہے مطلقا یعنی نہ پہنے والا خون جو ہے وہ حلال ہے مطلقا جب حلال ہونا مطلقا ثابت ہے تو اب ہم کہیں گے کہ اس سے لازم یہ آتا ہے کہ وہ مطلقا طاہر بھی ہے پاک بھی ہے ہے نا اور صاف سترا بھی ہے ہے کہ نہیں اب چونکہ ابھی آپ کا دم غیر مسفوح اپنے حال پر باقی ہے کہنا بقیہ غیر المسفوح علیہ اصلی غیر مسفوح اپنے حال پر باقی ہے اور اپنے حال پر باقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسفوح جو ہے جو بات ہے وہ اپنے حال پر باقی ہے اب جب اصل پر باقی ہے اپنے حال پر باقی ہے تو اس کی اصل اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے اصل الاشیاء اباحتوہ اشیاء میں اس کی اصل یہ ہوتی ہے کہ وہ مباہ ہوتی ہے اور عباحت کی بنیاد پر وہ مباہ ہے مگر حالات کی بنیاد پر اس کا حکم بدل جائے گا وہ ایک الگ عمر ہے جس کا بیان حضیر طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ناصر حسین مصباہی استاذ داراللوم غریب نواز الہاباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں آج پچیس اگست دو ہزار بیس کی تاریخ میں آپ لوگوں کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کے ساتھ میں شروع کرنے جا رہا ہوں آپ کے سلسلے تعلیم کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی بچے اپنی تیاری کے ساتھ مستحردی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اور دلجسپی کے ساتھ اپنی کتابوں کو لے کر موجود ہوں گے عبارت خانی کر رہے ہوں گے مزید یہ کے تقرار بھی کریں گے اور آج کے سبق کے ترجمے مطالب اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے اب سے پہلے آپ نے جو سبق پڑھا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس سے پہلے آپ نے سبق یہ پڑھا تھا کہ ہمارے یہاں یعنی احناف کے ہاں مقدار قلیل میں بہنے والی نجاست ناقض وضو نہیں ہوتی اور نہ بہنے والی نجاست ناقض وضو نہیں ہوتی اسی طرح مقدار قلیل میں آنے والی قیب ہی ناقض وضو نہیں ہوتی لہٰذا اس کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ یہ بہنے والا خون ناپاک ہے نجس ہے حرام ہے اور یہ جو مقدار قلیل میں نجاست اور خون وغیرہ آیا ہے اگر یہ حصالتا نجس نہ ہو بلکہ جوارن نجس ہو تو کہتے ہیں کہ جناب والا یہ دم مذکور تو ناپاک ہے لیکن جو ناپہنے والا خون ہے دم غیر مذکور ہے دم غیر مذکور ناپاک نہیں ہے مقدار قلیل میں ہے معفو انہو کی مندل میں ہے سیلان نہیں پایا جا رہا ہے اس کے اندر لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ دم مذکور حرام ہے نہ کہ دم غیر مذکور حرام ہے اسی پر اعتراض ہوا تھا کہ دم مذکور کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ بہنے والا خون حرام ہے چلیے یہ تو ان جانوروں میں آپ کی دلیل چل جائے گی جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے جس کو معقول اللہم کہتے ہیں لیکن جیسے گائے بقراب ہیں بائل وغیرہ سب ہیں کہ ان کا دم مذکور حرام ہے لیکن دم غیر مذکور پاک ہے چلیے حلال ہے پاک ہے دم غیر مذکور پاک ہے لیکن وہ جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے اور یہ کہ وہ دوسرے جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے ان میں آپ کی دلیل منتبق نہیں ہو پا رہی ہے ان میں آپ کی دلیل جاری نہیں ہو پا رہی ہے وہ صورت مسئلہ آپ کے قول کے بموجب خارج ہو رہی ہے جیسے کہ آدمی ہے تو آدمی کا غیر مذکور ویسے ہی حرام ہے جیسے دم مذکور اس کے اندر حرام ہے بتائیے جس طرح دم مذکور یعنی بہنے والا خون حرام ہے اسی طرح آدمی کے اندر نہ بہنے والا خون بھی حرام ہے تو یہ انتباق اور یہ تتابق نہیں ہو پا رہی ہے آپ کے دلیل لہٰذا آپ کا یہ استدلال اس کے حلال ہونے کی بنیاد پر اس کے تاہل ہونے اور پاک ہونے پر آپ کی دلیل بلا کسی ثبوت کے ہے بلا کسی برہان کے ہے اور یہ استدلال درست نہیں ہے کہ آپ دم غیر مصفو کی ہلت کی بنیاد پر دم غیر مصفو کی باقی کا حکم لگا دیں یہ آپ کا کہنا غلط ہے یہ اعتراض کیا امام شافعی بغیرہ نے تو آج اس کا جواب جو ہے دے رہے ہیں قلطو لما حکمہ بے حرمت المصفو ہے بقی غیر المصفو ہے علا اسلح وہو الحی ویلزم منہو اتحارتو سوان کانا پی ما یوکلو لحمہو او لا لیتلاق نس سمہ حرمت المصفو ہے حرمت غیر المصفو ہے فیل آدمیے بنان علا حرمت لحمہی وحرمت لحمہی لا توجہ ہو نجاستا ازحاز حرمت لکرامت لا لن نجاست تو جب انہوں نے کہا کہ مقدار قلیل ناقض وضوح ہونا چاہیے اور کیونکہ بہنے والا اور نہ بہنے والا دونوں ہی برابر ہے کیونکہ ذات کے اعتبار سے دونوں ایک ہوتے ہیں لہٰذا دونوں کی بنیاد پر مقدار قلیل اور نکلنے والا بغیر سیلان کے بھی نکلنے والی چیزیں ناقض وضوح ہوئی تو جواب دیتے ہیں ہم کہیں گے ہاں یہ کہنا کہ ان کا یہ کہنا کہ صاحب دمیں غیر مصفو پاک ہے حلال ہے تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا اس صورت میں جس صورت میں جن جانوروں کا گوشت نہیں کھانا ہے ناجائز ہے جیسے خنزیر ہے یا حضرت آدمی کا گوشت ہے اور خون ہے اس پر یہ دلیل ثابت نہیں ہو اس کا جواب دیا قل تو میں یہ جواب دوں گا جواب یہ دوں گا جب قرآن نے دمیں مصفو کے حرام ہونے کا حکم لگا دیا تو آپ نے دیکھا نہیں کہ بقیہ غیر المصفو ہے الاسل ہی تو غیر مصفو اپنے اصل حالت پر باقی رہا یعنی وہ خون جو نہ بہنے والا ہے وہ اپنی اصل حالت پر باقی رہا نہیں سمجھا آپ نے یعنی حاصل گفتو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دمیں مصفو جو بہنے والا خون ہے آیت کریمہ کے اندر اس کا حرام ہونا مطلق ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب مطلق ہے تو دمیں مصفو چاہے ماکل اللہم کے اندر ہو چاہے غیر ماکل اللہم کے اندر ہو چاہے گائے بھینس کے اندر ہو چاہے حضرت آدمی کے اندر ہو کہتے ہیں غیر مصفو دونوں کے ہاں دمیں مصفو دونوں کے ہاں حرام ہے ہے نا اب اس سے لازم یہ آتا ہے کہ جب دمیں مصفو حرام ہے تو دمیں غیر مصفو جو ہے مطلقاً حلال ہے اور جب حلال ہونا دمیں غیر مصفو کا ہونا ثابت ہو گیا تو اس سے ظاہری دور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب والا دمیں غیر مصفو پاک ہے حلال ہے نجس نہیں ہے اور ناقص وضو نہیں ہے وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب جب حکم لگا دیا قرآن نے بحرمت المصفو دمیں مصفو کے حرام ہونے کا تو دمیں غیر مصفو اپنے اپنی حالت پر باقی رہا اصل حالت پر یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ اصل حالت پر باقی یہ کہا کہ اصل حالت پر باقی رہا اور وہ کہا ہے اصل حالت اس کی کیا ہے حوالحل یعنی اس کا حلال ہونا ہے نا یہ نہیں کہا کہ علم بحی حلو غیر المصفو یہ نہیں کہا بلکہ کہا حوالحل اس کا حلال ہونا ثابت ہو گیا جب اصل پر قائم ہے غیر مصفو تو اس کا حلال ہونا ثابت ہو گیا تو کہتے ہیں کہ صاحب دمیں مصفو کی حرمت جو ہے مقید ہے یعنی وہ خون جو بہنے والا ہو وہ حرام ہے تو اس سے یہ اس کے علاوہ سوائے حرمت دمیں مصفو کے اور کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہی ہے یعنی بہنے والے ہی خون کا حرام ہونا ثابت ہو رہا ہے لیکن دمیں غیر مصفو جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے اس کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا اللہ دمن مصفو من دمن مصفو ہے دمیں مصفو کہا ہے اب رہی بات دمیں غیر مصفو کی تو دمیں غیر مصفو کے بارے میں وہاں قرآن خاموش ہے نسک اندر نہ تو نفی میں کوئی ذکر ہے اور نہ ہی اس بات میں اس کا کوئی ذکر ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے ناپاک ہے یا پاک ہے تو اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ دمیں غیر مصفو حلال ہے کیونکہ اپنی اصل حالت پر باقی ہے اپنی اصل حالت پر باقی ہے اور وہ اصل حالت کیا ہے وہ الحل اس کا حلال ہونا وہی بات کہہ رہے ہیں یہ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب لم قل تو میں کہوں گا کہ جب حکم لگا گیا لگا دیا دمیں مصفو کے حرام ہونے کا تو بقی غیر المصفو علا اسلحی تو دمیں غیر مصفو اپنے اصل حالت پر باقی ہے اور اس کی اصل حالت کیا ہے وہ وہ الحل اس کا حلال ہونا ہے پاک ہونا ہے جب حلال ہونا ثابت ہو گیا تو کہت یلزم منہ التحارت تو اس سے سیدھے طور پر یہ لازم آتا ہے کہ یہ دمیں غیر مصفو پاک ہے اب یہ پاک سوان کا نا پیما یکل لہمو جاہے وہ ماقول اللہم جانور میں ہو یہ ہے نا یا اولا یا غیر ماقول لہم جانور سب میں کیا ہے اس سے پاک ہونا لازم آتا ہے کہ دمیں غیر مصفو سب میں پاک ہے کہا کیوں کہا لے اطلاف نس کیونکہ نس میں اس بات کا ذکر بلکل موجود نہیں ہے نا تو عدمن نا نفین نا اس باتن نا نفین کسی بھی طرح سے اس کا ذکر نہیں ہے لہٰذا جب کوئی ذکری ہی نہیں ہے کہ یہ نا پاک ہے یا پاک ہے تو یہ اپنی اصل حالت پر باقی رہا غیر مصفو اور اصل حالت اس کا حلال ہونا ہے اب چاہے یہ حلال ہونا پاک ہونا چاہے جناب علا جا ماقول لہم جانور میں ہو یا غیر ماقول لہم جانور میں ہو سب میں یہ پاک ہی رہے گا کیونکہ لے اطلاق نس نس مارد ہے اب یہ نہیں بات کہ آپ کا جو اطراز ہے سمہ حرمت و غیر المصفو ہے فیل آدمی آپ نے آدمی کی جو مثال دی ہے کہ حضرت انسان کے اندر جو دم غیر مصفو ہے وہ بھی تو حرام ہے آپ نے یہی مثال دی ہے کہ آپ کی دلیل ماقول اللہم جانوروں میں تو منطبق ہو جاتی ہے موافق ہو جاتی ہے لیکن حضرت آدمی جیسے مخلوق کے اندر یہ مثال صادق نہیں آتی اور نہ یہ دلیل ثابت ہوتی ہے لہٰذا اس کے حلال ہونے سے یعنی دم غیر مصفو کے حلال ہونے سے یہاں پر اس کے پاک ہونے کا حکم آپ لاغو نہیں کر سکتے ہیں سمہ حرمت و غیر المصفو پھر دم غیر مصفو کا حکم اور اس کا حرام ہونا فیل آدمی یہ آدمی کے اندر کہتے ہیں جناب یہ سن لیجئے کہ آدمی کے اندر جو دم غیر مصفو ہے یہ حرام ہونا اس وجہ سے نہیں ہے جس وجہ سے آپ سوچ رہے ہیں کہتے ہیں یہ حرام ہونا اس لیے ہے کیونکہ حضرت آدمی حضرت انسان بنی نو انسان کا گوشت کھانا حرام ہے اور اس کا گوشت کھانا حرام ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہوتا کہ وہ نجس ہے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضرت آدمی کا گوشت کھانا نجاست کی بنیاد پہ حرام نہیں ہے نجاست کی بنیاد پہ حرام نہیں ہے بلکہ کرامت کی بنیاد پر ہے اب اس بحث